دو روزہ لیڈرز ان اسلامباد بزنس سمجھ دوہزار بائیس کے دوران ملک پر مالیاتی شمولیت اور ڈیجیٹالائزیشن کے فروغ کے لیے اپنے عظم کا عادہ کیا ہے کانفرنس میں سی ایو ایم ایم بی ایل غزنفر عظام نے بحیثت مکرر شکرت کی ان کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی آلہ سطح کے مندوبین وفاقی وزراء کاروبار شخصیات تکنالوجی، معیشہ، تعلیم اور بینکاری کے ماہرین کے علاوہ ہزاروں افراد کانفرنس میں شریک ہوئے اپنی گفتگو میں غزنفر عظام نے معاشر ترقی اور نوجوانوں کو واختیار بنانے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کے فروغ کی ضرورت کو زور دیا ان کا کہہ رہا تھا کہ ترقی کے مواقع بیدا کرنے اور اس عمل میں نوجوانوں کی شرطت بڑھانے کے لیے ملک میں ڈیجیٹالائزیشن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کے بعد دنیا بھر میں روزگار اور ملازمت کے شعبوں میں واضح تبدیلیاں ہوئی ہیں اس لئے کاروباری شعبے کو بھی اپنے رجحانات تبدیل کرنا ہوں گے تاکہ ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا جا سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ کاروباری لیڈرز کو ایک دوسرے کے تجربات اور خیالات سے آگاہی حاصل کر کے کاروباری شعبے کے بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے موبی لینک مائکرو فائننس بینک لیمٹ نے دو روزہ لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمیٹ دوہزار باز کے دوران ملک میں مالیاتی شمولیت اور ڈیجیٹالائزیشن کے فروغ کے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے ایسا زیادہ